خیال کرنے والا بھی اچھا لگتا ہے احسان کرنے والے سے بعض اوقات محبت ہو جاتی ہے آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کہ ہم پر کتنے احسان ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمارا کتنا خیال رکھا ہے آج لوگ ملتے ہیں بچے ملتے ہیں ینگسٹر ملتے ہیں میں فلان کا فین ہوں فلان کو بہت فالو کرتا ہوں میرا ہیر سٹائل فلان جیسا کمرے میں تصویریں لگاتے ہیں فلان فلان ایکٹر تو کھلاڑی تو فوٹبالر تو پتہ نہیں شو بز اس کو کبھی پکڑ کے پوچھو نا یار تم جس کے فالوور ہو جس کے فین ہو کبھی اس نے تمہارے لئے کوئی خیرخواہی کی تمہاری تمہارے لئے کوئی تمہارا احسان کی یا تمہاری مدد کی تو کہتے ہیں یار وہ تو بہت مشہور آدمی وہ کدھر ہم کو جانے گا بہت بڑا آدمی میری تو ملاقات بھی میں اچھا بہت لگتا ہے میں اس لئے اس کے سٹائل اپناتا ہوں اللہ کے بندوں میں اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے وہ تمہارے لئے دعائیں کرتا تھا دنیا میں تشریف لائے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا السلام و السلام ارے میں اور آپ دنیا میں نہیں آئے تھے وہ راتوں کو جاکتے رہے اللہ کی بارگاہ میں آسو بہاتے رہے اے اللہ میری امت کو بخش دے میری امت میرے حوالے کر دے اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اللہ نے میراج کی رات بلایا ادھر بھی مجھے اور آپ کو یاد رکھا وہاں بھی ہمیں نہ بھولے سنو سنو جب میرے آقا کو قبر انور میں اتارا جا رہا تھا ایک صحابی نے دیکھا نبی پاک کے ہونٹ گردش کر رہے ہیں کان قریب لے گئے وہاں بھی امتی امتی کی صدائیں بلند ہیں آقا قبر منور میں بھی مجھے اور آپ کو یاد کر رہے ہیں اور یہ یادگاری یہ امت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا نبی پاک روزے قیامت کیا کریں گے سنو میرے آقا علیہ السلام فرماتے قیامت کا دن ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا حدیث پاک کا مضمون ہے اور جو انبیاء ہوں گے سب کو نور کے منبر دیے جائیں گے سب انبیاء اپنے منبر پر بیٹھیں گے میں اس وقت تک اپنے منبر پر نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں ہے کوئی اتنا خیال رکھنے والا تمہارا ہے کوئی بلکہ وہ تو دو دن ہوگا آج سب سے زیادہ خیال کون کرتا ہے ماں کرتی ہے نا والد کرتا ہے سب سے زیادہ ہمارا خیال ماں باپ کرتے ہیں مگر قیامت کے دن ماں بھی نہیں پوچھے گی والد بھی نہیں پوچھے گا وہاں کون پوچھے گا وہاں کون مدد کرے گا میرے آلہ عذرم لکھتے ہیں ماں جب ایک لوٹے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں کوئی ساتھ نہیں دے گا ان کے سوا رضا کوئی حاوی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو والد کو نہیں پتا ہوگا کہ بیٹے پر کیا گزر رہی ہے مگر آقا ادھر بھی پکڑ پکڑ کر اپنے گناہگار امتیوں کو شفاعت کر رہے ہوں گے وہاں بھی نبی پاک ہمارا خیال رکھیں گے ارے اتنی کیرنگ پرسنیلٹی ہے پھر بھی ان سے محبت نہ کریں پھر بھی ان پر سب کچھ قربان نہ کریں سبحان اللہ مومن پرفیکٹ ہونے کے لئے ضروری کیا تھا کہ جناب اس سے پیار کیا جائے نبی پاک سے اتنا پیار کیا جائے کہ سب سے زیادہ کیا جائے اپنے گھر مار اپنی اولاد اپنے بچوں اپنے ماں سے بھی زیادہ نبی پاک سے محبت کی جائے مگر ایک question create ہوتا ہے کہ محبت تو کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے اچھا جناب کیوں ہوتی ہے حسین ہوتو ہوتی ہے special ہوتو ہوتی ہے caring ہوتو ہوتی ہے اگر حسین سے محبت کرنی ہے تو میرے آقا جیسا حسین اس دنیا میں کوئی نہیں اگر کسی باکمال سے محبت کرنی ہے تو نبی پاک علیہ السلام سے بڑا باکمال کوئی نہیں اور اگر جناب کسی special سے جسی caring personality سے خیال رکھنے والے سے محبت کرنی ہے احسان کرنے والے سے محبت کرنی ہے تو محسن انسانیت نبی پاک علیہ السلام ہیں تو ہر صورت میں رب نے بنایا ہی ایسا ہے اپنے ہمارے آقا علیہ السلام کو کہ سب کچھ ان پر قرمان کیا جائے اور انہی سے سب سے زیادہ محبت کی جائے